آخر ایک سنگر ہونے کے باوجود شہاب اسلام کی طرف اتنا مائل کیسے ہو گیا کہ وہ پیدل حج کرنے کے لیے چل پڑا شہاب پاکستان کب پہنچے گا اور اس وقت شہاب کی کرنٹ لوکیشن کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں شہاب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا شہاب چوتر انڈیا کے ایک زلہ ملی پورم کے ایک شہر کیرلا میں پیدا ہوا ان کا جنم نومبر 1993 کو کیرلا کی ایک لوور میڈل کلاس فیملی میں ہوا تھا شہاب چوتر نے اپنی پڑھائی بھی ملی پورم زلہ سے ہی حاصل کی شہاب چوتر پروفیشن سے ایک ڈاکٹر یوٹیوبر اور انسٹاگرامر ہیں شہاب چوتر نے اپنی پڑھائی گریجوئیٹ تک مکمل کی اس کے بعد شہاب نے میڈیکل کا ڈپلومہ کیا ان سب سے پہلے شہاب چوتر ایک سنگر بننا چاہتا تھا لیکن وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اسی لیے انہیں مجبوری کی وجہ سے اپنا یہ پروفیشن بدلنا پڑا اس وقت شہاب کے یوٹیوب پہ ایک ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں شہاب کو انسٹاگرام پر بلو ٹک بھی ملا ہوا ہے اس وقت شہاب چوتر کی فین فولویں کسی بولی ووڈ سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے اور اس وین فولویں کی سب سے بڑی وجہ شہاب چوتر کا ایک عظیم کارنامہ ہے اور وہ ہے کیرلا ٹو مکہ واکنگ فارحج شہاب چوتر کیرلا سے مکہ مکرمہ تک پیدل حج کرنے کے لیے جانے والا پہلا شخص ہے شہاب چوتر کی اس وقت عمر 29 سال ہے لیکن سندہ ہزار تیس میں شہاب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے گا تو اس وقت شہاب کی عمر 30 سال ہو جائے گی شہاب چوتر نے اپنے اس بابرکت سفر کا آغاز دو جون سندہ ہزار بائیس کو ملی پرم کے ایک شہر کیرلا سے کیا شہاب چوتر کو مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے چھ ممالک کی سردوں کو عبور کرنا پڑے گا نمبر ایک انڈیا نمبر دو پاکستان نمبر تین ایران نمبر چار ایراک نمبر پانچ کوئیت نمبر چھ سعودی عرب ان ممالک کی سردوں کو پار کرنے کے بعد شہاب چوتر اس پاک سرزمین پر قدم رکھے گا جہاں جانا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے شہاب چوتر کو کیرلا سے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے آٹھ ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑے گا شہاب چوتر اس سفر کو دو سو اسی دنوں میں مکمل کرنے کی خواہش رکھتا ہے شہاب چوتر روزانہ پچیس کلومیٹر چلتا ہے لیکن اب شہاب روزانہ پچیس کلومیٹر کی بجائے بتیس کلومیٹر تک چلتا ہے یہ وہی شہاب چوتر ہے جسے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن اب کروڑوں لوگ ہر جگہ شہاب چوتر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں وہ شہاب چوتر کو دل سے خوشاندید کہتے ہیں جب کوئی انسان دنیا کو چھوڑ کر خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ اسے عزت و اکرام کے ساتھ نمازتا ہے شہاب چوتر اس وقت واہگا بادر کے بہت قریب آ چکا ہے شہاب واہگا بادر کے ذریعے سے پاکستان میں داخل ہوگا یعنی چند دنوں میں شہاب اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شہاب چوتر کو اس بابرکت سفر کے دوران آنے والی تمام مصیبتوں اور پرشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین آج کے لیے اتنا ہی تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک لازمی کرنا اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ فیوچر میں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایم ٹو ڈسکوری کو بھی سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ